بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ہاتھی والے اور زمزم کے کونے کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کا نام ادنان تھا اور ان کی نسل سے بڑے بڑے قبیلے آباد ہوئے اور وہ قبیلے الگ الگ علاقوں میں آباد ہوئے صرف قبیلہ قریش مکہ میں رہے اور قبیلہ قریش میں بھی شاکے بن گئے اس میں بنو حمیہ اور بنو حاشم اور دیگر قبیلے تھے وہاں دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آباد تھے اس وقت یہودی یسرب یعنی مدینہ میں آباد تھے اور ان کے بھی بڑے قبیلے تھے اور مکہ کے علاقے میں بودھ پرست آباد تھے اور ان بودھ پرستوں نے بیتاللہ کی چھت کے اوپر بہت بڑا بودھ بنایا تھا جس کا نام حبل تھا اور یہ بودھ پرست حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے اور اس وقت بیتاللہ کی اندر تصویر بنائی گئی اور وہ لوگ ننگے ہو کر بیتاللہ کا تواف کیا کرتے تھے اور وہ اسی کو عبادت سمجھتے تھے اور بودھوں کو بودھوں کے نام پر قربان کرتے تھے اور بیتاللہ میں تین سو ساٹھ بودھ رکھے جا چکے تھے عرب کا یہ حال تھا کہ کچھ علاقے میں عیسائی آباد تھے اور کچھ علاقوں میں یہودی آباد تھے اور مکہ کا جو علاقہ تھا اس علاقے میں تمام بودھ پرست آباد تھے لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دین ابراہیم کو مانتے تھے اس زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں نے پیشن گوئیاں دینا شروع کر دی اور کہا وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جس میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے لیں اب مکہ کے سرداروں میں مقابلہ شروع ہوا بنو حمیہ کے لوگ جو بنو حمیہ کا سردار تھا اس نے اپنے بیٹے ابو سفیان بن حرب اس کا پوتا تھا اس کو لے کر بڑے بڑے راہیبوں کے پاس گیا اور کہا دیکھو میری پیشانی میں یا میرے بیٹے کی پیشانی میں نظر آتا ہے کہ اس کی نسل سے وہ آخری نبی پیدا ہوگا اور راہیبوں نے کہا نہیں تمہاری پیشانی سے نظر نہیں آتا ہے اس وقت دو خاندان تھے بنو حمیہ اور بنو حاشم ان میں ہمیشہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی اور حاشم کے بعد اس کے بیٹے عبد المطلب کو مکہ کا سردار بنایا گیا تھا عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھا اور عبد المطلب کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا کہ آخری نبی جو پیدا ہونے والے ہیں وہ ان کی نسل سے پیدا ہونے والے ہیں بارحال عبرہا جو تھا ملک یمن کا سردار تھا اور عبرہا نے یمن کے اندر ایک اور بیت اللہ بنایا کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ دنیا بر سے مکہ میں ہش کرنے آتے تھے اور بیت اللہ پوری دنیا میں مشہور تھا عبرہا کو اس بات کی جلن ہوئی کہ مکہ کے اندر جو بیت اللہ ہے لوگ وہاں اشک کے لئے کیوں آتے ہیں میں یمن میں ایسا بیت اللہ بناتا ہوں کہ لوگ مکہ کا حد چھوڑ کر میرے بیت اللہ کا تواف کرنے لگے وہ بنانے کے بعد اس کو یہ پتا چلا کہ مکہ سے کچھ لوگ یہاں تجارت کے لئے آئے ہوئے ہیں تو اس نے ان مکہ والوں کو دعوت دی اور ان کو اپنا بنایا ہوا بیت اللہ دکھانے کے لئے لے گیا اور مکہ والوں نے یہ دیکھا ان کو بہت دستہ آیا اور مکہ کے نوجوان نے رات کے اندھیرے میں نکلی بیت اللہ میں پاکھانا کر دیا اور رات و رات وہاں سے بھاگ گئے یمن کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور صبح اب رہا کو جب پتا چلا تو وہ گصے سے لال پیلا ہو گیا اور اسی وقت اس نے ہاتھیوں کی فوج لی یمن سے مکہ یعنی بیت اللہ کو توڑنے کے ارادے سے گیا اور وہ مینہ کے پاس ایک وادی ہے اسے وادی محصر کہا جاتا ہے وہ وادی محصر میں ٹھہرا اور ٹھہرنے کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ یہاں پر چرنے کے لئے آتے ہیں تو اس نے ان کے اونٹوں پر قبضہ کر دیا اور عبد المطلب کو جب پتا چلا کہ یمن کا سردار بیت اللہ کو توڑنے کے لئے آیا ہوا ہے اور اسی غصے سے اس نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے تو عبد المطلب اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا مجھے پتا چلا کہ تو نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے اور میں اپنے اونٹ تمہارے پاس سے چھڑانے کے لئے آیا ہوں اس کے بعد عبرہا نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بہت اکلمن آدمی ہو اور ہوشیار ہو لیکن تمہاری باتوں سے ایسا بلکل نہیں لگتا عبد المطلب نے کہا میں نے ایسی کونسی بیوکوفی والی بات کی عبرہا نے کہا اس سے بڑی بیوکوفی والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں تمہارا بیت اللہ توڑنے کے لئے آیا ہوں تمہیں مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کرنا چاہیے تھا وہ چھوڑ کر تم اپنے اونٹوں کو لینے آئے ہو عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لئے میں اپنے اونٹ لینے کے لئے آیا ہوں اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اس کا مالک اللہ ہے اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا یہ سننے کے بعد عبرہا اور بھی گزے میں آ گیا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر دوسرے دن صبح کے وقت بیت اللہ کو توڑنے کے لئے آگے بڑھا اور مکہ کے تمام لوگ نزدیک پہاڑیوں پر چڑ گئے وہ منظر دیکھنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے اور وہ دعا کر رہے تھے یاد رہے وہ لوگ مشرق تھے منکر نہیں تھے منکر اور مشرق میں فرق ہوتا ہے مشرق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور منکر وہ ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا ہو مکہ والے اللہ کو بھی مانتے تھے اور ان بوتوں کو بھی مانتے تھے وہ شرک کرنے والے تھے اس لئے انہیں مشرق کہا گیا برحال وہ سارے کے سارے پہاڑ پر چڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہا اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کے لئے مدد بیج دی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے ابابیل پرندے کو بیج دیا ایک طرف ہاتھیوں کی فوج ہے اور دوسری طرف پرندے ہیں اور اللہ نے ان پرندوں کو حکم دیا اپنے پنجوں اور چونچوں پر کنکریاں لے لو اور ان کو ہاتھیوں کے لشکر پر برساؤ ابابیل پرندے جب کنکریاں برسانے لگے اللہ تعالیٰ نے ان گرنے والے کنکریاں کو ایسا پاور دیا جو ان کے بھیجوں کو چیرتے ہوئے نیچے تک نکل جاتے تھے اور سارا ہاتھی کا لشکر نست نابود تباہ و برباد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کا ایسا حال کر دیا جیسے جانور مو میں چارے کو چباتا ہے تو اس کا کیا حال کر دیتا ہے ہم نے ہاتھی کے لشکر کا یہ حال کیا برحل اب وہاں بڑے بڑے ہاتھی پڑے ہوئے ہیں اور ابرہا کی فوج پڑی ہوئی ہے ان کو کون صاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسانے کا حکم دیا بارش نے ان تمام گندگی کو صاف کر دیا حضرت عبد المطلب کا اس وقت ایک بیٹا تھا جس کا نام حارس تھا حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے عبد المطلب جہاں پر نائلہ اور اصاف نام کے دو پت رکھے ہوئے ہیں ان کے پیروں کے نیچے وہ زمزم کا کونہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے پیدا ہوا تھا لیکن حالات نے اس کو دھول مٹی سے بڑھ دیا اور وہ کوئے کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا تھا تم دونوں باپ بیٹے جا کر اس کو کھو دو اس کے بعد عبد المطلب اپنے بیٹے حارس کو لے کر وہاں پہنچے دونوں مل کر ان بھتوں کو ہٹانے لگے تو مکہ والوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو روکا اور عبد المطلب نے کہا حضرت عبراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور یہ کہا کہ ان بھت کے نیچے کونہ ہیں اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹے مل کر کھو دنے لگے مکہ والا کوئی بھی ساتھ دینے نہیں آیا الٹا آپ کا مزاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ باپ بیٹے پاگل ہو چکے ہیں جو زمزم کا کونہ کس سے کہانیوں میں ہیں وہ اس کو واپس کھو دنا چاہتے ہیں یہ سن کر عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور دعا کی اے اللہ مجھے ایک ہی بیٹے عطا کیا اگر زیادہ بیٹے عطا کرتا تو سارے بیٹوں کے ساتھ مل کر یہ کونہ کھوتا اور اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی یہ دونوں کھوتے رہے اور زمزم کا کونہ واپس نکل گیا اور جب مکہ والوں نے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور دعا میں عبد المطلب نے یہ بھی کہا تھا کہ اے اللہ ایک بیٹے سے زیادہ اگر میرے دس بیٹے ہوتے تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیرے نام قربان کر دیتا اور اللہ تعالی نے دعا قبول کی تیرہ بیٹے عطا کیے اور چھے بیٹیاں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے اور ان کو زبا کرنے نکلے مکہ والوں نے روکا اور باقی بائیوں نے بھی روکا اور عبد المطلب نے کہا میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کروں گا مکہ والوں نے کہا ایسا کرو کہ ایک دسیت وہ دس اونٹ ہے مطلب ایک طرف دس اونٹوں کا قرآہ ڈالو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام ڈالو اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو واپس دس اونٹ ڈال دو اور جب اونٹ کا نام نکلے تو اونٹ کو زبا کرو اور ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا اور ہر بار دس دس اونٹ بڑھائے سو اونٹ ہو گئے اس کے بعد اونٹوں کا نام نکلا حضرت عبد المطلب نے سو اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے زبا کیے اور پورے مکہ والوں کو دعوت دی اور اس کے بعد عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بن وہاب کے ساتھ کیا موسیقی 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 موسیقی